بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کور کرنی ہے آگے جا کے بھی آپ لوگوں کے یونٹ 4 کے اندر یونٹ 5 کے اندر جو اوبجیکٹیوز ہیں وہاں پہ بھی ان کا ذکر موجود ہے لیکن ابھی سے آپ لوگ اگر ڈیٹیل سے یہ دو ٹاپکس کور کر لیتے ہیں تو آگے پھر آپ لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اور زیادہ تر آپ لوگوں کے جو ایم سی کیوز جو اٹھائے جاتے ہیں فائنل ایکزامینیشن میں تو اس لحاظ سے بھی یہ دو ٹاپکس جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے جو سب ٹائپس ہیں ان میں فرق جاننا ان کے ایکزامپلز کا آپ لوگوں کو پتہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تو اسی لیے آج کا ہمارا جو ویڈیو لیکچر ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کوالیٹیو ریسرچ کو ڈیٹیل سے کہ کوالیٹیو ریسرچ کیا ہوتی ہیں اس کے میتھڈالوجیز کون کون سے میتھوڈ سی یوز کیے جاتے ہیں پھر ٹائپس کون کون سی ہیں اور ٹائپس کے ایکزامپلز کے کون سے ٹائپ کے اندر کس قسم کی ریسرچ جو ہے وہ کی جاتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس ویڈیو لیکچر کے اندر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے آچھا سٹرنز تو دیکھ لیں کوالیٹیو ریسرچ کوالیٹیو ریسرچ کی ڈیفنیشن لکھی گئی ہے کہ کوالیٹیو ریسرچ انوالز کولیکٹنگ اینلائزنگ نون نیومریکل ڈیٹا اسی ڈیفنیشن کے حد تک ہم اس کو ڈیفرنشیئٹ کرتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے سے کہ کوالیٹیو ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہیں جہاں پہ ہم نیومریکل ڈیٹا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں اور کوالیٹیو ریسرچ وہ ریسرچ ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری ڈیلنگ نون نیومریکل ڈیٹا کے ساتھ ہوتی ہیں تو اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ کوالیٹیو ریسرچ جو ہے اس میں ہم collect کرتے ہیں اور analyze کرتے ہیں non numerical data کو اب non numerical data کون سا ریتا ہے جیسا کہ text ہو گیا video ہو گئے images ہو گئے audio ہو گیا ان سب کو ہم collect کرتے ہیں پھر analyze کرتے ہیں کس لیے to understand concept opinion or experience ان کے تھو ہم concepts کو understand کرنا چاہتے ہیں opinions کو understand کرنا چاہتے ہیں اور experiences کو understand کرنا چاہتے ہیں تو concepts کو opinions کو experiences کو understand کرنے کے لیے videos کے فارم میں images کے فارم میں audio کے فارم میں text کے فارم میں جو data ہم collect کرتے ہیں اور اس کو analyze کرتے ہیں جو کہ non numerical data ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں qualitative research qualitative research is opposite to quantitative research ظاہری سی بات ہے کیونکہ quantitative research میں ہماری جو dealing ہے وہ non numerical data کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہاں پہ یہ اس کا opposite اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ non numerical data کے ساتھ ہماری dealing ہوتی ہیں اب دیکھ لیں کہ qualitative research is used to capture information related to believes, norms, values, feelings, emotions, thoughts, motivation and behavior یعنی qualitative research ہم اس لیے use کرتے ہیں تاکہ ایسے informations کو ہم capture کر سکے جو کہ believes کے ساتھ related ہو norms کے ساتھ related ہو values کے ساتھ feelings کے ساتھ emotions کے ساتھ thoughts کے ساتھ motivation کے ساتھ اور behavior کے ساتھ تو یہ جتنی بھی چیزیں جن کا نام ہم لے رہے ہیں یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم numericaly نہیں explain کر سکتے جن کو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ numericaly for example اگر ہم بات کر رہے ہیں motivation کی تو motivation one ہے two ہے three ہے اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے اس کو ہم numericaly بیان نہیں کر سکتے اسی طرح feelings کو بھی ہم numericaly بیان نہیں کر سکتے thoughts کو بھی values کو بھی تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ numericaly بیان نہیں ہو سکتی اسی لئے ان کو ہم کہتے ہیں non numerical data اور جہاں پہ ہم ان سے related information ہم capture کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم qualitative research میں کر رہے ہوتے ہیں qualitative research is widely used in anthropology sociology, health, history, humanities and social sciences etc جو social sciences ہیں جن میں psychology ہو گئی nursing sciences ہو گئی اس کے علاوہ جو یہاں پہ دیکھے کہ anthropology جو ہیں sociology جو ہے health ہے history ہیں humanities ہے یہ جتنے بھی جو fields ہیں تو اس کے اندر qualitative research جو ہے وہ بہت زیادہ widely use کی جاتی ہیں ان کا بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے maybe mcqs میں آپ لوگوں سے یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں اس کے بعد آتے ہیں اس کے methods کہ qualitative research کے methods کون کون سے ہیں تو qualitative research کے methods میں سے first method جو ہے وہ observation ہے different observations کے through ہم qualitative research کرتے ہیں observation means record what you have seen are here during observation observation یعنی observe کرنے کے دوران جو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کو پھر record کیا جاتا ہے دوسرا جو method ہے وہ interview ask questions in one on one conversation one on one conversation میں ہم questions پوچھتے ہیں اور ان کا answer جو ہے وہ پھر ہم note کرتے ہیں تو یہ interviews کہلاتی ہیں اور interviews جو ہے وہ بھی ایک method ہے qualitative research کا third جو method ہے وہ focus group ہیں focus group is a group of people usually six to ten discussing common problems focus group is formed to find answer of why what how کیا ہوتا ہے کہ یہ focus group جو ہے زیادہ تر عام طور پہ چھے سے دس لوگوں کا ایک group ہوتا ہے جس کے اندر common problems جو ہے وہ discuss کی جاتی ہیں وہ سب common problem جو ہے وہ discuss کرتے ہیں جو common research problem ہوتا ہے وہ problem discuss کرتے ہیں focus group جو ہے وہ اس لیے بنی ہوتی ہے تاکہ وہ why what and how یہ جو questions ہیں ان کا answer دے سکے why problem arise کہ کیسے problem جو ہے arise ہوا ہے what kind of problem is problem کیسا ہے how the problem happen کیسے وہ problem جو ہے وہ پیدا ہوا ہے تو ان چیزوں کا answer کرنے کے لیے focus group جو ہے وہ ایک method ہے quality research کا جو کہ use کی جاتی ہے fourth one جو ہے وہ surveys ہے surveys کے through collecting data using questionnaires with open ended question open ended question ہوتے ہیں questionnaires کے اندر اور وہ distribute کی جاتے ہیں اور ان کے through data collect کیا جاتا ہے تو یہ surveys جو ہے یہ بھی ایک method ہے qualitative research کا پھر fifth one جو ہے وہ secondary research secondary research میں ہم secondary data use کرتے ہیں secondary data means using secondary qualitative data for example already collected data text images audio and video already وہ پہلے سے collected ہیں ہم ابھی اپنے research کے لئے collect نہیں کر رہے ہیں بلکہ پہلے سے collect یہ گئے ہیں ایسے data جب ہم use کرتے ہیں ایسے qualitative data کو تو وہ secondary research کہلاتی ہیں اور یہ ایک method ہے qualitative research کے تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں students کے five methods ہوتے ہیں qualitative research کے جن میں first one ہے observation second one ہے interviews third one ہے focus group fourth one ہے surveys اور fifth one ہے secondary research اب types دیکھ لیں qualitative research جس میں historical research ہے ethnography ہے phenomenology ہے case study action research ہے اور grounded theory ہے جو first one ہے historical research تو historical research کیا ہے لکھا ہے historical research involves examining past events to draw conclusions and make predictions about the future historical لفظ ہی آپ لوگوں کو سمجھ رہی ہے کہ اس میں ہم جو past events ہوتے ہیں ان کو examine کرتے ہیں اور کو پھر future کے لئے prediction بناتے وقت ہم use کرتے ہیں ان conclusions کے future کے لئے ہم prediction بناتے ہیں تو جو past events کو جب ہم examine کرتے ہیں different طریقوں سے تو اس کو ہم کہتے historical study اور یہ ایک type ہے qualitative research کی اب دیکھیں ہم کس طریقے سے historical study کرتے ہیں اس کے example دیکھ لیں پیلیو گرافی ہم کرتے ہیں جو handwriting ہوتے ہیں پرانے زمانے کے میوزیم میں پڑے ہوتے ہیں تو ان کو ہم جا کے ان کو study کرتے ہیں ڈپلومیٹکس کرتے ہیں جتنے بھی historical records اور documents ہوتے ہیں ان کی ہم analysis کرتے ہیں اس کو پرانے زمانے کے فار example کسی phenomena کو ہم study کر رہے ہیں تو ان کی jose occurrence ہے اس کو order میں arrange کرتے ہیں اور پھر ان کو study کرتے ہیں تو یہ chronology کہلاتی ہیں اپیغرافی ہم کر سکتے ہیں جو historical inscriptions ہوتے ہیں ان کو study کرتے ہیں inscriptions means کہ ہرٹ surface پہ جو writing ہوتے ہیں جیسا کہ stones کے اوپر different writings پائے جاتے ہیں جب لوگ جاتے ہو یا کسی بھی گھومنے وغیرہ کیلئے بھی جب historical places بھی آپ جاتے ہو تو وہاں پہ آپ لوگ کو different stones ملتے ہیں جن کے اوپر writings ہوتے ہیں وہ پرانے زمانے کے writings ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو study کرنا یا پھر building کے walls ہوتے ہیں کچھ جو traditional buildings وغیرہ ہوتے ہیں ان کے walls کے اوپر چیزیں لکھی گئی ہوتی ہیں ہرٹ surfaces کے اوپر تو ان کو study کرنا یہ کہلاتی ہے epigraphy تو epigraphy chronology کے پیلیوگرافی کے پیلیوگرافی ہم historical research کرتے ہیں اور historical research qualitative research کی ٹائپ ہے یہ چیزیں آپ لوگوں نے یاد رکھ نہیں میں بھی آپ لوگوں سے مسی کیوز میں پوچھ جا سکتی ہے مسی کیوز بن سکتی ہے کہ پیلیوگرافی تو آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پیلیوگرافی اس ہے تو ethnographic research basically students اس طرح کیا جاتا ہے جو researcher ہوتا ہے ethnographic جو ہوتا ہے تو وہ جا کے کسی culture group کے ساتھ رہتا ہے اور رہتے ہوئے اس سے related data collect کرتا ہے ان کو اس کو ہم کہتے ہے ethnography دیکھے لکھا ہے ethnographic research is when the researcher become a part of culture or social setting that they want to study ethnographic research ہم اس research کو کہتے ہے کہ جس میں researcher اس culture کا یا اس social setting کا حصہ بن جاتا ہے جس کو وہ study کرنا چاہتا ہے by becoming part of that culture group the researcher understand the people perspectives behavior and interaction by living with them اب ان کے culture کا حصہ بن کے لیتا ہے ان کو understand کر لیتا ہے ان کے ساتھ رہتے ہوئے تو یہ جو research ہے یہ ethnographic research کہلاتی ہیں یا پھر اس کو ethnography کہتے ہیں example دیکھ لیں an ethnographer may study medical personnel inside a high volume hospital to understand hospital culture and how they staff handle stress ایک ethnographer جا کے hospital کے اندر ایک high volume hospital جس میں بہت زیادہ patient آتے ہیں traffic زیادہ ہے بہت زیادہ patients آتے ہیں اس hospital کے اندر وہ جا کے وہاں پہ کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ ان کو study کر سکتا ہے اس hospital کے culture کو سمجھنے کے لیے اور وہاں پہ staff کو سمجھنے کے لیے کہ وہ staff کس طریقے سے stress کو handle کرتے ہیں another example ہے a researcher living and working with a community in an isolated village ایک village میں جا کے ایک community کے ساتھ ایک researcher جو ہے وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ تاکہ ان کے behavior experiences ان کے interactions ہیں ان کو وہ study کر سکے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ تب ہوتی ہیں جب ہم جو lived experiences ہوتے ہیں لوگوں کے ان کو جب ہم study کرتے ہیں تو اس کو phenomenology کہتے ہیں دیکھے لکھا ہے اس میں phenomenology is the study of how individual experience a phenomenon کوئی بھی phenomenon کوئی بھی event ایک بندے کے اوپر گزر رہی ہیں ایک بندہ کسی کسی phenomenon اس کا ایسا حالات ایسا کوئی چل رہا ہے جس سے وہ بندہ گزر رہا ہے اور experience کر رہا ہے اور experience ہونے کے بعد ہم جب جا کے اس experience کے بارے میں اس سے سوال پوچھتے ہیں deeply ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی جو lived experience تھی اس کے بارے میں اپنے سارے خیالات چھوڑ کے اس phenomenonology کے بارے میں ہمارے اپنے جتے بھی perception سے ان کو دفن کر کے جب ہم جا کے اس بندے سے جس نے experience کیا ہوا ہے اس سے جب ہم سوال پوچھتے ہیں اس کے ساتھ ہم بیٹ کے سمجھ کی کوشش کرتے ہیں تو یہ phenomenonology کہلاتی ہے as a researcher it deal with the central question like what are the meaning structure and essence of lived experiences of a phenomenon اب دیکھ اس کہ phenomenological research basically deal کرتی ہے ایک central question کے ساتھ اور وہ central question کیا ہے کہ what are the meaning structure and essence of the lived experiences of a phenomenon کوئی ایک phenomenon ہو گیا ایک individual کے اوپر ایک phenomenon گزر رہی ہے اور اس individual نے اس کا کیا meaning لیا ہے اس individual نے اس کا کیا structure اخص کیا ہے اور اس phenomenon کا کیا اثر اس individual کے اوپر ہوا ہے اس کا کیا رائے ہے اس experience کو جھلنے کے بعد تو اس چیز کے بارے میں جب ہم study کرتے ہیں تو یہ phenomenonology کہلاتی example دیکھ لیں study about the experience of a mother who gave birth to a child who has blood cancer and after two years the child is dead now phenomenological research study this life experience of the mother کہ ایک مدر نے بچے کو جنم دیا وہ بچہ کینسر والا بچہ تھا اس کو کینسر تھا دو سال بعد وہ بچہ جو نہیں بچ سکا اور اس مدر لکھا ہے تو اس lived experience کو جب study کیا جائے تو یہ phenomenological research کہلاتی ہیں ایک اور example لکھا ہے کوئی accident ہو گئی کوئی disaster ہوا کوئی flood آئی ہے اور اس کے بعد اس کے جو شکار لوگ ہیں جو اس disaster کا شکار بن گئے ہیں اس flood کا یا پھر اس accident کا تو اس کے جو experiences کو examine کرنے کے لئے research کی جاتی ہیں وہ research phenomenological research کہلاتی ہے collect data from the person who is exposed to this accident اور وہ جو بندہ جو اس accident سے متاثر ہوا ہے جو exposed ہوا ہے اس accident کو اس سے data collect کی جاتی ہے اور پھر ان کی analysis کی جاتی ہے تو یہ phenomenological research کہلاتی ہیں اب بات آگئی case study کی تو case study جو ہے وہ کسی بھی case کو اٹھا کے ہم اس کی in depth study کرتے ہیں تو یہ case study کہلاتی ہیں دیکھے لکھا ہے case study is in depth study of a case for example myocardial infarction in depth study about myocardial infarction the case should be only one case اٹھایا ہے heart attack اور اس کو اٹھا کے ہم in depth study کر رہے ہیں myocardial infarction کے بارے میں اب اس case کو study کرتے ہوئے یا تو ہم کسی ایک patient کو لے لیتے ہیں لیکن case ہمارا ایک ہی ہوگا جب ہم case study کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے participant ہم ایک patient بھی لے سکتے ہیں ہم group of patient بھی لے سکتے ہیں community کو بھی لے سکتے ہیں لیکن ہمارا case ہوگا وہ ایک ہی ہوگا تو اس قسم کی study ہوتی ہے case study کہلاتی ہیں example دیکھ case study کے case study on a particular company successful marketing strategy اگر marketing سے related کوئی successful marketing strategy ہے کس طریقے سے marketing strategy کوئی ایک marketing strategy وہ successful ہو گئی تو اس کے اوپر جو ہم study کر رہے ہیں یہ بھی case study کہلاتی ہیں اس کے علاوہ case study on a communities response to a natural disaster کوئی natural disaster آگیا اور ایک community کا کیا response ہے اس کے لئے اب یہاں پہ دیکھ اسٹوز یہاں پہ آپ نے confused نہیں ہونا ہے phenomenological research کیونکہ وہاں میں نے آپ کو disaster کا example دیا تھا وہاں پہ disaster جس بندے کے اوپر گزری ہیں تو اس سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ اس کا کیا اثر ہوا اس کی live experience کیسی تھی لیکن یہاں پہ ہم case اٹھاتے ہیں نیچرل disaster کا اور پوری community جو اس سے response ان کے ہم چیک کرتے صرف response ہم چیک کرتے کہ ان کا کیا response تھا یہ ایک case ہو گیا ہمارے لئے نیچرل disaster کسی community کے اوپر اور اس میں ہم ان کے response اسٹری کر رہے ہیں تو یہ ایک case study ہے کوئی ایک rare medical condition ہے اور اس medical condition کے ساتھ ایک بندے کی experience وہ کیا feel کر رہا ہے اس medical condition کے ساتھ رہتے ہوئے تو یہ ہم نے ایک case اٹھا دیا کوئی medical condition ہم نے لے لی جیسا کہ heart tip کا میں ذکر کیا میوکار infarction کا میوکار infarction ہم نے لے لیا پھر اس سے related individuals ہیں جو پیشنٹ ہیں جن کو میوکار infarction ہوا ہے تو ان سے ہم data collect کرتے ہیں اور اس کو analyze کرتے ہیں اس کے بعد action research action research involves taking action and reflecting on the result of that action یہ ایسی research ہوتی ہے کہ اس میں during research ہم کوئی action لیتے ہیں اور پھر اس action کا result دیکھتے ہیں کی کیا اس action کی وجہ سے کوئی changes آئی ہے یا نہیں اس action پھر reflect کر دیکھتے ہیں for example a research is when taken to check the knowledge level and skills of help volunteers there are two cycles of this research یعنی ایک ایسی research جس میں ہم volunteers جو health volunteers ہیں ان کے knowledge level کو ان کے skills کو check کرنے تو action research کے دو سائیکل ہوں گے دو سائیکل کس طریقے سے دو سائیکل ہوں گے تو لکھا ہے in first cycle through observation and interview researcher check the deficiencies in knowledge and skill performance of the volunteer کہ اس میں researcher first cycle کے اندر observation through interviews through different qualitative research methods جو ان کو use کرتے ہو پہلے observe کرتا ہے چیک کرتا ہے کہ کون کون سی defici ہیں knowledge کے اندر skill performance کے اندر پھر ان limitations کو identify کرنے کے بعد وہ planning کرتے ہیں اور implementation کرتے ہیں different strategies تاکہ ان strategies کے through یہ limitations ہیں ان کو fulfill fill کیا جا سکے اور implementation کرنے کے بعد یہ strategies apply کرنے کے بعد second phase start ہوتا ہے اور second phase میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے action لیے ہیں جو strategies apply کیے ہیں ان strategies کا کوئی اثر ہوا ہے یا نہیں ان volunteers کے جو knowledge اور skills deficiencies تھے ان کو پورا کرنے میں اس چیز کو چیک کرتے ہیں اس قسم کی جو strategy apply کر کے action apply کر کے پھر ان action کے اوپر reflect کرتے ہوئے research کرنا یہ جو research ہے یہ کہلاتی ہے action research اب اس کے ہمارے پاس ایک theory ہوتی ہیں اور اس theory پہ ہم research کرتے ہیں for example کوئی theory یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ lung cancer جو ہے وہ زیادہ تر ایسے لوگوں کو ہوتی ہیں جو صفائی سترائی کا خیال نہیں کرتے کوئی ایسی community ہیں تو وہاں پہ lung cancer ہو رہی ہے یا ایسی community جہاں پہ وہ صفائی سترائی کا خیال نہیں کرتے غریب ہیں پوریٹی زیادہ ہیں خوراک مہیا نہیں ہیں تو وہاں پہ جو pre-term بچوں کی delivery ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بچے جو ہے ان کی delivery ہونے کے بعد وہ پھر بچ نہیں رہے ہے اس طرح کے جو conditions ہوتے ہیں تو وہ ایک تیوری ہوتی ہیں اور اس تیوری کو ہم پھر جا کے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کوئی کلیم ہوتی ہے اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں اور پھر اپنے جتنے بھی collections ہوتے ہیں ان کو ایک خٹا کر کے ہم اس کا answer ڈھون رہے ہوتے ہیں لیکن grounded theory کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم کوئی topic لے لیتے ہیں اور اس topic کے اوپر ہم study start کرتے ہیں تو study start کرتے ہوئے ہم جو data collect کرتے ہیں اور اپنا process research کا آگے چلاتے ہیں تو اس process کے through اس data collection کے تھیوری بن جاتی ہیں اور پھر اس تھیوری کو دیکھتے ہے کہ آیا یہ تھیوری بن گئی اور پھر اس تھیوری کو دیکھتے ہوئے اپنا research مزید اس تھیوری کے مطابق آگے چلاتے ہیں تو اس قسم کی جو research ہوتی ہے اس کو grounded theory کہتے ہیں دیکھیں اس میں لکھا ہے grounded theory is the discovery of theory from data grounded theory کسی کہتے ہے کہ جب data سے کوئی theory discover ہو جاتی ہے تو اس کو grounded theory کہتے ہیں in grounded theory research researchers first collect real life data like individual experiences thoughts and ideas کیا کرتے ہیں researchers ground theory research میں وہ پہلے collect کرتے ہیں real life data جیسا کہ لوگوں کے experiences ہو گئے ان کے thoughts ہو گئے ان کے ideas ہو گئے ان کو collect کرتے ہیں collect کرنے کے بعد after that they study they collected data to create a theory they explain a particular behavior pattern our situation پھر وہ study جو کرتے ہیں اس کے اوپر کہ جتنا بھی collected data ہے اس کے اوپر وہ study کرتے ہیں تاکہ اس سے کوئی theory بن جائے اور وہ theory جب بن جاتی ہے تو theory کسی particular situation کو پھر theory explain کرتی ہے تو اس قسم کی جو research ہوتی ہے وہ grounded theory research کہلاتی ہے grounded theory involved the construction of theory from data rather than testing theories throw data دیکھیں grounded theory جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ data سے theory construct کی جاتی ہے تیوری بنائی جاتی ہے بجائے اس کے کہ theories کو data کے through test کیا جائے دوسرے جو research ہے اس کے اندر ہم data کے through theories کو test کرتے ہیں لیکن does not start with a hypothesis or theoretical framework کے دوسری لفظوں میں ہم اس طرح کہ سکتے ہیں کہ grounded theory research جو ہے وہ کسی hypothesis سے یا theoretical framework سے start نہیں ہوتی بلکہ in state generate a theory during the data analysis process data analysis process کے دوران theory جو generate ہوتی ہے theory بن جاتی ہے grounded theories start with theory جو ہوتے ہیں وہ data کے ساتھ ساتھ وہ data collect کرتے ہیں according کرتے ہیں ان کو پھر وہ جتنے بھی information ہیں ان کو الگ الگ consider کرتے ہیں as more information is collected جیسے زیادہ سے زیادہ information collect ہوتا جاتا ہے the researcher can reflect upon the data in an ongoing cycle where data inform and undergoing and evolving theory جب researcher اس data پہ reflect کرتے جاتے ہیں اس cycle کے دوران وہ data ہے وہ ایک ever growing evolving theory جو ہے وہ بنا دیتی ہے اس سے بن جاتی ہے اس میں کوئی researcher جو ہے وہ تھک نہیں جاتا کسی hypothesis کو ٹیسٹ کرتے ہو ہیں بلکہ ان اس ٹیٹ can allow surprising and intriguing merge from the data itself مطلب یہ کہ اس لفظ کا یہ جو یہاں پہ سنٹنس لکھی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی researcher hypothesis کو ٹیسٹ کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے بلکہ وہ ایک دم سے ان data کو ان الیسز ان data کی کرتے ہوئے ایک surprising and intriguing means کہ interesting تیوری بن جاتی ہے اس data سے اس کا یہ مطلب ہے اس کے بعد دیکھ لئے سٹورنز کے advantages are pros of qualitative research pros advantages کو ہی کہا جاتا ہے تو آپ مجھے پوچھا جائے pros of qualitative research اس کا مطلب یہ ہے کہ advantages is qualitative research کے تو qualitative research کا ایک advantage یہ ہے کہ use to collect and analyze non-numerical data کیونکہ numerical data کو collect کرنے کے لئے اور analyze کرنے کے لئے ہمارے پاس quantitative research ہیں تو ایسے data جو non-numerical ہیں تو اس کے لئے تو کچھ بھی نہیں ہیں تو اسی وجہ سے یہ qualitative research یہ فائدہ مند ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو non-numerical data کا ہم کیا کرتے یہ بات یہاں پہ پتائی جا رہی ہے use to get in depth understanding of beliefs norms values feelings emotions thoughts motivation and behavior اس qualitative research کو use کرتے ہوئے ہم beliefs کو norms values feelings emotions thoughts اور جو motivation and behaviors ان کو ہم in depth understand کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ضرور ہوتی ہیں open ended questions are used جو زیادہ بہتر ہوتے ہیں research کرنے کے لئے in depth information collect کرنے کے لئے flexible ہوتا ہے اگر flexible ہوتا ہے اس ہر unstructured بھی ہوتا ہے پہلے سے اس structured اتنا نہیں دیا جاتا اس لئے researcher جب بھی چاہے اس میں changes کر سکتا ہے easily اور ڈیٹیل information لے سکتا ہے جو participant ہے ان سے قانٹیٹیو صوری قوالٹیٹیو ریسرچ can easily involve numerous data collection method which make qualitative research more credible qualitative research میں کیا ہوتا ہے easily اس میں زیادہ سے زیادہ data collect کر سکتے ہیں کیونکہ unstructured ہے flexible ہے تو deep understanding کے لئے زیادہ سے زیادہ data collect کرتے ہیں اور جب ہم collect کرتے ہیں تو اس research جو ہمارے result آ جاتے ہیں تو more credible ہوتے ہیں زیادہ وقت اس پہ لگتا ہے زیادہ ہم data collect کر کے ان analyze کرتے ہیں تو اس study بھی ہم زیادہ کرتے ہیں کام بھی زیادہ کرتے ہیں تو پھر جا کے اس کے results جو ہوتے ہیں زیادہ credible ہوتے ہیں زیادہ اس پہ یقین کے قابل ہوتے ہیں آپ دیکھ disadvantage کون کیا ہوتے ہیں qualitative research کے کون کہتے ہے disadvantages جس کو لکھا ہے qualitative research is time consuming کیونکہ زیادہ data لینا زیادہ data کو analyze کر نا دیکھے لکھا ہے qualitative research is hard to analyze organize and present مطلب data کو زیادہ data ہو تو collect کرنا بھی مشکل ہے organize کرنا بھی اور present کرنا بھی اور اس میں time بھی زیادہ لگتا ہے small sample size problem in generalization to wider population اس میں ہم sample size جو ہے وہ large نہیں لے سکتے کیونکہ جب ہم sample size large لے لیتے ہیں تو اس میں مزید time consume ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہم sample size کم لیتے ہیں اور sample size کم لینے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر ہم زیادہ population جنرلائز نہیں کر سکتے اس کے برعکس جب آپ لوگوں کو quantitative research پڑھاؤ گی تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ sample size لیتے ہیں تو وہاں جنرلائز جنرلائز کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کو ہم wider population کے اوپر جنرلائز نہیں کر سکتے کیونکہ sample size جس میں کم ہوتی ہیں chances of self selection biases اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی randomization نہیں ہوتی qualitative research کے اندر randomly ہم select نہیں کرتے participants کو تو اسی لیے researcher کی اپنی مرضی شامل ہو سکتی ہیں self selection biases میں ہو سکتے ہیں تو یہ ایک نقصان ہے lake of homogeneity in data and differential ظاہری سی بات ہے کہ جہاں پہ ہم emotions کی بات کرتے ہیں feelings کی thoughts کی experiences کی تو وہ ایک جیسے نہیں ہوتے تو homogeneity نہیں ہوتی differential perspectives ہوتے ہیں تو اگر differential perspectives ہوتے ہیں اور homogeneity نہیں ہوتی تو پھر اس کو analyse کرنا اس کو organise کرنا تو یہ سارا کام بہت مشکل ہوتا ہے اور خاص کر کہ generalization پھر مشکل ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ experiences ہوتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جو feelings ہوتے ہیں وہ change ہوتے جاتے ہیں تو زیادہ وقت تک ہم اس data کے findings جو ہے ان کو زیادہ وقت تک ہم fix کر نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس میں changes آتی رہتی ہیں تو یہ کچھ کچھ disadvantages ہیں qualitative research کے strength میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو qualitative research صحیح طریقے سے سمجھ آگئی ہے پھر بھی کوئی confusion کوئی اگر آپ لوگوں کو دھوڑا سا بھی کوئی quantitative research پڑھاؤں گی تو اس میں آپ لوگوں کے questions کا answer کروں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ